یہ کہانی ٹانک سو نامی لڑکی کے بارے میں ہے جو ایک فود ڈلیوری گرل ہے اور نورمل کورین گرلز کی بجائے وہ ایک چبیسی لڑکی ہے مگر وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھی وہ کچھ سال پہلے ایک مشہور کے پاپ آئیڈل تھی جو بہت ہی خوبصورت اور سلم اور سمارٹ سی لڑکی تھی جس کے لاکھوں فینس تھی مگر ایک دن اس کا کسی مشہور ڈائریکٹر کے ساتھ فیر کا سکینڈل نیوز میں آ گیا جس وجہ سے کسی نے بھی ٹانک سو کی بات پر یقین نہیں کیا کہ یہ جھوٹ ہے یہاں تک کہ اس کے مینجر نے اور اسے جوب سے نکال دیا اور اسے کہیں جوب بھی نہیں ملی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسے اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا اور اسی سب میں اس نے سٹریس ایڈنگ شروع کر دی اور جنگ فود بہت کھایا جس وجہ سے آج وہ چبی ہو گئی ہے اور جسے کوئی نہیں پہچان پاتا وہ فود ڈیلیور کرنے چاہی رہی ہوتی ہے تو اس کی نظر ٹی وی پر پڑتی ہے جہاں اس کا کرش یانزی اور اس کی گروپ میمبر فرنڈ مینگ مینگ کسی اوارچوں میں اکٹھے آتے ہیں جو دیکھ کہ سب کو لگتا ہے کہ شاید وہ ڈیٹ کر رہے ہیں جس پر ٹانک سو کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ روتے ہوئے اپنے بریسلٹ کو دیکھتی ہے اور سوچتے کہ شاید یانزی کو بھی اس پر یقین نہیں تھا کہ تب یہ اسے آرڈر والے کا فون آتا ہے اور وہ ڈیلیور کرنے چل پرتی ہے سینز اس کہانی کے ہیرو ہو اینگ پر شفٹ ہوتے ہیں جو کہ اس شہر کی فیمس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا سی او ہے جسے مینگ مینگ پر گرش ہے اور اس کا سب سے بڑا فین ہے اس نے مینگ مینگ کا پوسٹر اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوتا ہے جس میں ٹانک سو اور ان کی تھرڈ گروپ میمبر لیزو بھی ہے ہو اینگ اس پوسٹر کو فول کر کے بلیزر میں ڈال کر اپنے گھر جاتا ہے اور ادھری ٹانک سو آرڈر لے کر آتی ہے جب وہ گھر کے مالک یعنی ہو اینگ کو کال کرتی ہے تو وہ کال ریسیب نہیں کرتا جس پر گھر کا دروازہ کھلا دیکھے ٹانک سو اندر چہلی جاتی ہے اور وہاں ٹیبل پر ڈیلیوری باکس رکھنے کا سوچتی ہے لیکن تب ہی اس کے ہاتھ سے باکس گر جاتا ہے اور ساری کوکیز ادھر ادھر گر جاتی ہیں وہ ان کوکیز کو اٹھا کر واپس باکس میں رکھی رہی ہوتی ہے جس پر وہ پیسے واپس ریٹن کرنے کی بھی بات کر کے گھر سے جانے لگتی ہے مگر اس کی ٹکر ہو اینگ سے ہو جاتی ہے وہ ٹانک سو کا نکلا ہوا پیٹ دیکھ کر سمجھتا ہے کہ وہ چوری کرنے آئی ہے اور سارا سامان شرٹ کے نیچے چھپایا ہے تو وہ اسے اپنی تلاشی دینے کا کہتا ہے مگر ٹانک سو سے بتاتی ہے کہ وہ آرڈر ڈیلیور کرنے آئی تھی مگر خالی دبا دیکھیں ہو اینگ اسے سوال کرتا ہے جس پر ٹانک سو سے لیٹ دکھاتی ہے ہو اینگ اسے پیسے دینے کے بجائے کھانا بنا کر دینے کی ڈیل کرتا ہے اور جب ہو اینگ ٹانک سو کا کھانا بنا ہوا دیکھتا ہے تو اسے شکل سے بلکل اچھا نہیں لگتا مگر جب اسے ٹیسٹ کرتا ہے تو اسے بہت پسند آتا ہے لیکن وہ ٹانک سو کی تعریف نہیں کرتا کیونکہ اسے لگاتا ہے کہ شاید وہ بہت اترانے لگے ٹانک سو ہو اینگ کو بتاتی ہے کہ کھانا پکاتے ہوئے کچھ داگ اسے اپرن پر لگ گئے ہیں جس پر ہو اینگ کہتا ہے کہ وہ اسے واشنگ مشین میں ڈال پر چلی جائے ٹانک سو کے وہاں سے جاتے ہی ہو اینگ اس کا بنائے ہوا کھانا جھٹ سے کھانے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ اسے ہر ریسٹران کے کھانے سے سب سے اچھا لگا ہے اور اس نے آج سے پہلے اسا کھانا کبھی نہیں کھایا تھا ٹانک سو جب واشنگ مشین میں اپل ڈالنے جاتی ہے تو اسے ادھر اور بھی دھونے والے کپری ملتے ہیں اور وہ انہیں بھی واشنگ مشین میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اسے ابھی بھی کوکیز کھانے کا گلٹ تھا اسے انہی کپر میں سے ایک پوسٹر فولڈ ہوا ملتا ہے جس کے بارے میں وہ ہو اینگ سے پوچھتی ہے اور ہو اینگ جلدی سا کر وہ چھین لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے جس پر ٹانک سو سے کہتی ہے کہ وہ کپری دے کر انہیں دھونے لگی تھی کیونکہ اس کے پاس ایک دو گھنٹے ہیں ابھی جس پر ہو اینگ کہتا ہے کہ وہ اس کے کپری پھر آئرن بھی کر دے مگر ٹانک سو کہتا ہے کہ وہ کام سے لیت ہو جائے گی جس پر ہو اینگ اس سے اس کی پی پوچھتا ہے جو بس 5 وان ہے ہو اینگ کو یہ بہت کام لگ دیا وہ پھر اسے 100 وان دینے کا کہتا ہے اگر وہ اس کے کپری بھی آئرن کر دے جس ان کے ٹانک سو مان جاتی ہے وہ ہو اینگ کے سارے کپری پیس کرنے کے بعد ان سب کو اوپر اس کے روم میں رکھنے جاتی ہے جب وہ غلطی سے اس کے سیکرٹ روم میں داخلہ جاتی ہے جہاں وہ ہر جگہ مینگ مینگ کے پوسٹس دیکھر سامجھ جاتی ہے کہ ہو اینگ مینگ مینگ کا بہت بڑا فان ہے کہ تب اس کی نظر سامنے ڈارٹ پورٹ پر پڑھتی ہے جہاں اس کی پیچر پر بہت سے ڈارٹس لگے ہوتے ہیں جو دیکھ کے ٹانک سو حیران رہ جاتی ہے پھر اس کی نظر کھیکی کے پاس والے اپنے پوسٹس پر پڑھتی ہے جس پر بھی ڈارٹس لگے ہوتے ہیں کہ تب ہی ہو اینگ وہاں آ جاتا ہے اور ٹانک سو کی آنے کی وجہ پوچھتا ہے ٹانک سو سے وجہ بتانے کے بعد مینگ مینگ اور ٹانک سو کے متعلق پوچھتی ہے جس پر ہو اینگ کہتا ہے کہ اسے مینگ مینگ بہت پسند ہے اور اتنی ہی نفرت اس سے ٹانک سو سے ہے کیونکہ وہ ایک کیرکٹر لیس لگی ہے جب پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے جیسے اس نے ایک ڈارٹس لگے ساتھ افیر جلایا اور وہ بہت تمیز بھی ہے یہاں فلاش بیک میں دیکھایا جاتا ہے کہ ٹانک سو اپنی جوب سے نکھا لے جانے کے بعد لیفت میں غصے سے چپس کھا رہی ہوتی ہے جو غلطی سے پیچھے گھرے شخص پر گر جاتی ہے جو کوئی اور نہیں ہو اینگ تھا اور اس پر ٹانک سو نے ہو اینگ سے معافی بھی نہیں مانگی جبکہ اس کو الٹا سنا کر وہاں سے چلی گئی ٹانک سو کو یہ سن کے بہت ریگریٹ ہوتا ہے مگر تب وہ خود بھی مشکل میں تھی اور اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا ٹانک سو کو ڈر لگتا ہے کہ شاید ہو اینگ اسے پہچان نہ لے اور اسے ڈریم آتا ہے کہ ہو اینگ اس پر ڈارٹس پھینک رہا ہے جس سے ڈرتے ہوئے ٹانک سو ادھر سے بھاگ جاتی ہے ہو اینگ اسے پیسے لے جانے کا کہتا ہے مگر جوب سے لیٹ ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے وہ بھاگتی ہے اور غلطی سے اس ایک ایکسپنسیو واس ٹوٹ جاتا ہے وہ ہو اینگ کو اس واس کی پیمنٹ دینے کا کہتی ہے جس پہ ہو اینگ اسے بتاتا ہے کہ وہ بہت ایکسپنسیو ہے مگر ٹانک سو نہیں سنتی اور واس کو اکھٹھا کیا وہاں سے چلی جاتی ہے سٹور میں جب وہ واس کی قیمت بوچھتے تو پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس واس کی قیمت تین چاہ سال میں بھی نہ دے پائے اسے وہ سے گہمے گلو سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہے کہ تب ہی اس کا لانڈلوڈ آ کر اسے گھر کا رینٹ مانگتا ہے جس کے پیسے بھی ٹانک سو کے پاس نہیں ہوتے دوسری طرح ہو اینگ کا سیکریٹری زاؤ سے مختلف میٹس کے بارے میں بتاتا ہے مگر ہو اینگ کو ان میں سے کسی کا کام پسند نہیں آتا ان فیکٹ اسے ٹانک سو کا بنائے ہوا کھانا اور اس کا کپرے کبر میں ہان کرنا بلکل اپنی ریس کے مطابق لفتے ہیں اور وہ ٹانک سو کو ہائر کرنے کا پلان بناتا ہے اگرے دن ٹانک سو واس کی پیس اس کے ساتھ ہوا ان کے گھر آتی ہے اور اسے اپنی سیونگز کچھ دیتی ہے اور باقی پیسے سات سالوں تک ادا کرنے کا کہتی ہے جس پہ ہوا ان کے تک سات سالوں میں وہ اس کی قیمت اور پر جائے گی اور وہ کبھی بھی اسے پیسے نہیں دے پائے گی اس سے اس کے پاس زیادہ بیٹر آپشن ہے وہ ٹانک سو کوئی کانٹریکٹ دیتا ہے جس میں وہ اس کی میٹ بنے گی اور اس کی پر منت پی 15,000 وان ہوں گے جس میں سے وہ اس کے پیسے ڈیڈکٹ ہوتے رہیں گے اور وہ ایک دو سالوں میں پیسے واپس کر دے کی سارے مگر کچھ شرطیں ہیں جس میں ٹانک سو کو ہوا ان کے گھر ہی رہنا ہوگا تاکہ وہ 24-7 آویلیبل ہو دوسرہ اسے کھانے کے دیس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی اچھے لگنا چاہیے تیسرا اسے ہوا ان کے بتا ہوئے ہر کام کرنے ہوں گے چاہے وہ خود کے پوسٹر پر ڈازی کیوں نہ ماننے ہو اور آخری یہ کہ وہ تب تک نہیں سو سکتی جب تک ہوا ان نہیں سوئے گا ٹانک سو مان جاتی ہے وہ کانٹریکٹ پر نام بدل کر سائن کرتی ہے وہ ہوا ان کے دیئے ہوئے روم میں شفٹ کر جاتی ہے اور وہ پھر ہوا ان کے سارے کام کرتی ہے ایک دن صبح پریکفرس دیتے ہوئے ہوا ان کو ٹی وی پر مینگ مینگ انٹرویو دیتے نظر آتی ہے اور وہ اسے ٹری می آئے سے دیکھتا ہے تب ہی ٹانک سو کو اس انٹرویو میں یانزی بھی نظر آتا ہے اور دونوں ہوا ان کو ٹانک سو بہت انٹرویو دیکھتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے crushes سامنے کھڑے ہوتے ہیں ریپورٹر کے پوچھنے پر مینگ مینگ لائی بھیانزی کو پروپوس کرتے تھی ہے اور یانزی کو مجبورن میڈیا کی وجہ سے ہاں کرنا پڑتا ہے اور اسے دونوں ہوا انگ اور ٹانک سو بہت ہوتے ہیں ٹانک سو رونے لگ جاتی اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے ہوا انگ اس سے بجا پوچھتا ہے جس پر ٹانک سو کہتی ہے کہ وہ ایک بیوکوف لرکی ہے جو ایک پرنس سے پیار کر بیٹھی اور اسے لگاتا کہ ہوا انگ اس کا مزا کر آئے گا مگر ہوا انگ کہتا ہے کہ کسی کو پیار کرنے میں کوئی بڑائی نہیں ہے اور اس کی فیلنگس کو ہوا انگ سامجھ سکتا ہے جس پر ٹانک سو اس کا دھانکیو کرتی ہے اور ہوا انگ اس سے آقوالی ٹیشو پاس کرتا ہے ٹانک سو انٹرویو سے تانگا ایک غصے میں ٹی بھی بند کر دیتی ہے جو ہوا انگ کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ مینگ مینگ کو اور دیکھنا چاہتا تھا اور ٹانک سو سے ریموٹ چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور اسی سب میں ٹانک سو ہوا انگ کے اوپر گر جاتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے طرف دیکھتے ہیں اور ٹی بھی ہوا انگ کو اس کی شکل ٹانک سو سے ملتی نظر آتی ہے اور وہ غصے دیکھتا ہے لیکن پھر انکار کر دیتا ہے کہ وہ ٹانک سو نہیں ہو سکتی اور وہاں سے چلا جاتا ہے ٹانک سو رات میں گروسی کر کے واپس آتی ہے جب ہوا انگ کے گاز اسے چور سمجھ کر اندر نہیں جانے دیتی اور ان سے خود کو بجاتے ہوئے ٹانک سو بھاگنے لگتی ہے مگر نیچے گر جاتی ہے جس وجہ سے اس کے پاؤں میں چوٹ آتی ہے لیکن تب تک وہاں ہوا انگ آ جاتا ہے اور اپنے گاز کو بھیج کر ٹانک سو کو گود میں اٹھا کر گھر تک لے کر جاتا ہے لیکن بزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے بہت مشکل ہوتی ہے یہاں تک کہ ان کی سپیر ایک اول لیڈی سے بھی کام ہوتی ہے ٹانک سو ہوا انگ کو خود کو نیچے اتارنے کا کہتی ہے مگر ہوا انگ نہیں سنتا اور زیتی زیت میں اس سے ٹانک سو اور اٹھائی نہیں جاتی اور وہ دونوں گر جاتے ہیں ٹانک سو جب ہوا انگ کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ تبارہ اس پر اگہتی ہے اور پھر اٹھنے کی کوشش میں تیسری بار بھی جس سے ہوا انگ کو درد شروع ہو جاتا ہے ٹانک سو ہوا انگ کو گاز کی مدد سے اس کے روم میں لاتی ہے اور ساری رات اس کی دیکھ بال کرتے ہوئے وہیں سو جاتی ہے ہوا انگ جب صبح ٹانک سو کو اپنے پاس سوتا دیکھتا ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی تو اس کا دھیان رکھ رہا ہے ہوا انگ کو اس کی موم کی کول آتی ہے جنہوں نے اس کی بلائنڈ ایرنج کروائی ہے جو اس کے آفیس میں ہے ہوا انگ ٹانک سو کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے آفیس پہنچنے پر ٹانک سو جب لزو کو جو اس کے گرپ کی تھرڈ میمیتی اسے دیکھتے تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے مگر ہوا انگ اسے جانے نہیں دیتا اور اپنے ساتھ بیٹھاتا ہے ٹانک سو اپنا چہرہ باروں سے چھپانے کی بھرپور کوشش کرتی اور لزو کو وہ بہت جانی پہچانی لگتی ہے اور ہوا انگ اس کے بارے میں پوچھتی ہے جو کہتا ہے کہ وہ میری میڈ ہے اور لزو ٹانک سو دیت تک دیکھنے پر اسے پہچان لیتی ہے مگر کچھ نہیں کہتی ہوا انگ جب لزو سے اس کا انٹرڈکشن مانگتا ہے تو لزو حیران ہو جاتی ہے کہ وہ پہلے بھی مل چکے مگر ہوا انگ کہتا ہے کہ کام کے بعد ان کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہیں سکا جبکہ لزو ایک مشہور آئیڈل بھی ہے تو اسے کوئر بھی پہچان لیں اور یہ بات لزو کو بہت عجیب لگتی ہے ہوا انگ کے واش روم جانے پر لزو ٹانک سو سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ کہاں غائب ہو گئی تھی جس پر ٹانک سو حیران ہو جاتی ہے کہ اسے لزو نے کیسے پہچان لیا تو لزو کہتی ہے کہ وہ اس کی فرنڈ ہے اور کیوں نہ پہچانیں لزو کے سوال پر ٹانک سو سے اپنی ساری سٹوری بتاتی ہے جس پر لزو کہتی ہے کہ وہ اس کے گھر کا رینٹ دے کی کہ تب ہوا انگ وہاں آ جاتا ہے اور لزو ٹانک سو کی بڑھتی غریبی تھی جس پر لزو اسے ٹانک سو دینے کی بات کہتی ہے مگر ہوا انگ انکار کر دیتا ہے کیونکہ اس سے ٹانک سو کا کام بہت پ�مد ہے ٹانک سو بھی ہوا انگ کی بات مانتی ہے اور لیزو ٹانگ سو کی مجبوری سمجھ جاتی ہے وہاں سے باہر جاتی ہے جب اس کی ٹکر زاؤ سے ہوتی ہے اور لیزو کو اس سے لاؤ ایڈ فیر سائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس سے بہت ہانسوم اور چارمنگ لگتا ہے زاؤ اپنی آپ کو انٹریڈیوز کرواتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ آتا ہے اور لیزو اس کا ہاتھ کافی دیر تک نہیں چھوڑتی ہوانگ زاؤ کو کامس آفس میں بلاتا ہے اور لیزو اور ٹانگ سو موقع دیکھتے ہوئے واش روم چاہتے ہیں لیزو کہتی ہے کہ ہوانگ نے کیا ابھی تک ٹانگ سو کو نہیں پہچانا جس پہ ٹانگ سو سے بتاتی ہے کہ ہوانگ کو فیس بلائنس ہے یعنی بلوکوں کے چہرے یاد نہیں رکھ سکتا تبھی وہ لیزو کو بھی نہیں پہچان پایا اس سے اسے ہوانگ کے ساتھ کام کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور تبھی فلیش بیک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوانگ ایک دن اپنی مدہ کی میٹ کو اپنی مام سمجھ کے بات کر رہا تھا جو ٹانگ سو نے دیکھ لیا اور پھر اسے کچھ دن بعد ڈسٹنگ کرتے ہوئے آنگ کی میڈیکل ریپورٹس ملی تھی جس میں اسے فیس بلائنس دائیگنوزڈ تھا اس کے بعد ٹانگ سو ہوانگ کے آفس گھوم رہی ہوتی ہے جب اس کی نظر یانزی کے پوسٹ پر پڑتی ہے اس سے ریکارڈنگ روم سے ایک سانگ کی آواز آتی ہے تو اندر جانے پہ وہ یانزی کو دیکھ کر حیران ہجاتی ہے جو ایک نیو سانگ ریکارڈ کر رہا تھا یانزی کو ایک پروجیٹ کے لئے ہوانگ کی کمپنی نے ہار کیا ہے یانزی کی نظر جب ٹانگ سو پر پڑتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے مگر یانزی اسے پکر لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے اور ٹانگ سو فوراں سے پہلے ماسک پہن لیتی ہے یانزی کی نظر ٹانگ سو کے بازو پر بندے بریسلٹ پر پڑتی ہے اور وہ ٹانگ سو سے اس بریسلٹ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ بریسلٹ یانزی نے ٹانگ سو کو دیا تھا جس پہ وہ جھوٹ بولتی ہے کہ وہ ٹانگ سو کی بہت بڑی فین ہے اور انہوں نے یہ بریسلٹ اسے دیا ہے تو یانزی اسے سوال کرتا ہے کہ وہ ٹانگ سو کو کہاں ملی کیونکہ وہ ارسی سے ٹانگ سو کو تلاش کر رہا ہے اور اسے پہلے وہ اسے کچھ بتا پاتی ادھر ہوہنگ آ جاتا ہے اور ٹانگ سو کا ہاتھ چھرواتے ہوئے یانزی کو کہتا ہے کہ وہ ٹانگ سو سے دور رہے اور اسے مینگ مینگ کا بائی فین کہتا ہے وہ ٹانگ سو کو لے کر چلا جاتا ہے گوریڈو میں ہوہنگ کو لیز اور زاؤ ملتے ہیں اور ہوہنگ لیز اسے کہتا ہے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا اور لیزو بھی یہی کہتی ہے اس لئے وہ دونوں اپنے گھر یہ ناکامیاب ہونے کی نیوز بتا دیتے ہیں گاری میں ٹانگ سو وہ بریسلٹ بار بار دیکھ رہی ہوتی ہے جس پہ ہوہنگ کو گھساتا ہے اور وہ ٹانگ سو کا بریسلٹ گاری سے باہر پھینک دیتا ہے کیونکہ اسے یانزی سے جیلس ہی تھی کہ وہ مینگ مینگ کا بائی فین ہے جس پہ ٹانگ سو ہوہنگ کو سناتی ہے اور ہوہنگ اسے بھی گاری سے اترنے کا کہتا ہے کیونکہ اسے یانزی پر کرش ہے اور وہ یانزی کی کوئی چیز قبول نہیں کر سکتا اور ٹانگ سو کو اتار کر وہاں سے چلا جاتا ہے ٹانگ سو ادھر اپنا بریسلٹ دھوننے میں لگ جاتی اور اسے یاد آتا ہے کہ کیسے اس کی برثٹے پر یانزی نے اسے یہ بریسلٹ گفٹ کیا تھا اور ٹانگ سو کو بہت رونا آتا ہے شام میں ہوہنگ کے گاز اسے بتاتے ہیں کہ ٹانگ سو ابھی تک اپنا بریسلٹ دھونڈ رہی ہے جس پر ہوہنگ کو گلٹ فیل ہوتا ہے وہ بھی ٹانگ سو کی ہلک کرنے جاتا ہے ٹانگ سو سے ہلک کرتا دے کے اس کا تینکیو کرتی ہے مگر ہوہنگ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اس کی ہلک نہیں کرنایا بلکہ کھولی ہوا لینے آیا ہے ٹانگ سو کو بریسلٹ دھونڈتے ہوئے کوکرش نظر آتا ہے اور وہ ڈرکہ ہوہنگ کے گلے لگ جاتی ہے اور اس ٹائم دونوں کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور وہ انکمفٹیبل ہوتے ہوئے اس سے دور ہوتی ہے اور بھالوں سے پتے نکالتی ہے وہ پھر ہوہنگ سے لزو کو نا پہچانے کی وجہ پوچھتی ہے جس پر ہوہنگ چھوٹ بولتا ہے تو ٹانگ سو کے کے بھاگ جاتے کہ وہ جانتی اسے فیس بلائنس ہے اور پھر ہوہنگ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے تاکہ وہ یہ کسی اور کو نہ بتاتے اگلی صبح بریکفس کے لئے زاؤ بھی آیا ہوتا ہے جو مسلسل ٹانگ سو کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہوہنگ کو بتاتے کہ یانزی نے ٹانگ سو سے ملنے کی بات کی ہے جس ان کے ہوہنگ کو اچھا نہیں لگتا اور جب وہ آفیس جانے کے لئے تیار ہوتا ہے تو ٹانگ سو کو بھی اپنے ساتھ آفیس لے جاتا ہے کہ کہیں پیچھے سے وہ یانزی سے نہ ملے اور بہانہ بناتا ہے کہ وہ آفیس میں بہت کچھ سیکھے گی کیونکہ وہ ہمیشہ تو میٹ نہیں رہ سکتی اور کام اچھا کرے تو ہوہنگ اسے اپنی سیکریٹری بنا لے گا دوسری طرف یانزی اپنی پرفارمنس کی رہیسل کر رہا ہوتا ہے جب اس کا سیکریٹری فون پر اسے ہوہنگ کا جواب انکار میں دینے کا بتاتا ہے مگر یانزی اسے کہتا ہے کہ وہ ہر حالت میں اس لرکی سے ملنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہی اسے ٹانگ سو تک پہنچ جائے گی مینگ مینگ بھی یانزی کی رہیسل دیکھنے آئی ہوتی ہے اور کال اینڈ ہونے پر وہ یانزی سے اس لرکی کا پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے مگر یانزی اسے کچھ نہیں بتاتا جس پر مینگ مینگ اسے یاد دلاتے کہ وہ گرفنڈ اور بوئیفنڈ ہے تو انہیں باتیں شئے کرنی شاہی ہیں مگر یانزی یہ بات کہہ کر ڈال دیتا ہے کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے اور واپس گھر جا رہا ہے یانزی کے جاتے ہی مینگ مینگ اپنی سیکریٹری کو فون کر کے اس لرکی کا پتہ کرنے کو کہتی ہے سینز ہونگ اور ٹانگ سو پر شفٹ ہوتے ہیں جو ہونگ کے آفس کی طرف جا رہے ہیں اور ٹانگ سو اب ایک نیو بریسٹ کو دیکھ کر پلائش کہتی ہے جسے ہونگ نے دیا تھا کیونکہ اسے یانزی کا دیا ہوا بریسٹ نہیں ملا تھا جس وجہ سے وہ اداس بیٹھی تھی اور اسے ایسا دیکھ کے ہونگ اس کے لئے نیو بریسٹ لایا اور ساتھ پرامیس بھی کیا کہ آئندہ وہ اسے کبھی پریشان نہیں کرے گا ٹانگ سو بھی شیشے سے باہر دیکھتی ہے جہاں سب فانس اپنے فیورٹ آئیڈلز کو دیکھنے کے لئے کھارے ہوتے ہیں تب ٹانگ سو کا اپنا ٹائم یاد آتا ہے کہ کیسے اسے ملنے بھی اتنے فانس آتے تھے اور وہ انہیں آٹوگراف دیتی تھی آفس پہنچنے پر وہ باہر لگے مینگ مینگ کے پوسٹرز دیکھتی ہے اور اسے معلوم بڑتا ہے کہ مینگ مینگ بھی ادھر آ رہی ہے اور وہ ابھی بھاگ نہیں لگتی ہے کہ مینگ مینگ آ جاتی ہے اور ٹانگ سو وہاں سے واش روم بھاگ جاتی ہے جہاں مینگ مینگ بھی آتی ہے اور اسے دیکھ کے ٹانگ سو ڈر جاتی ہے مگر مینگ مینگ اسے نہیں پہچان باتی اور واش روم یوز کرنے چلی جاتی ہے اور تب ٹانگ سو کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اتنی چبی ہو گئی کہ اسے مینگ مینگ بھی نہیں پہچان بائی دوسری طرف زاؤ کو ٹانگ سو کی ساری سچائی پتا چل جاتی ہے اور وہ یہ بات ہو اینگ کو بتانے جا رہا ہوتا ہے جب لیزو آ کر اسے روک دیتی ہے سینز واپس ٹانگ سو پر شفٹ ہوتے ہیں جو ہو اینگ کی پارٹی میں جانے کی کوشش کرتی ہے مگر گارڈ اسے روک دیتا ہے اور مینگ مینگ اس کی ہیلپ کرتی ہے اور پارٹی میں لے کر جاتی ہے اور ہو اینگ سے جا کر ملتی ہے ہو اینگ فیس پلائنس کی وجہ سے پہلے تو مینگ مینگ کو پہچان نہیں پاتا مگر پھر ٹانگ سو سے مینگ مینگ کے بارے میں یاد دلاتی ہے کہ وہ اس کا سب سے بڑا فین ہے اور یاد آتے ہی ہو اینگ اپنی ساری اٹنشن مینگ مینگ کو دیتا ہے اور اسے باتیں کرتا ہے مینگ مینگ کو پھر شوٹنگ کے تیاری کرنے ہوتی ہے اور ہو اینگ ٹانگ سو کو کہتا ہے کہ وہ آج مینگ مینگ کو ضرور پسند آیا ہوگا کیونکہ وہ اتنا ہانسوم رچ اور گود لکنگ ہے اور تب ہی انہیں مینگ مینگ کے چیخنے کی آواز آتی ہے اور وہاں جا کر انہیں معلوم پڑتا ہے کہ مینگ مینگ کی سیکریٹری کا ہاتھ چل گیا ہے اور وہ ہسپیٹل گئی ہے مینگ مینگ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ ایک دو گھنٹے میں اسے لائف کوکنگ شو کرنا ہے اور اس میں اسے اس کی سیکریٹری کی ضرورت ہے جو کھانا بنا کر بتائے گی اور وہ پریشانی میں سب سے پوچھتے کہ ادھر کسی کو کوکنگ آتی ہے مگر کوئی جواب نہیں دیتا اس پر مینگ مینگ ٹانگ سو کو دیکھ کر ہو اینگ سے پوچھتے کہ یہ تمہاری میٹ ہے تو اسے کوکنگ آتی ہوگی جو سنکہ ہو اینگ کہتا ہے کہ یہ ٹانگ سو تو بہت اچھی کوک ہے اور ٹانگ سو کو مینگ مینگ کی مدد کرنے کا کہتا ہے جو ٹانگ سو انکار کر دیتی ہے مگر پھر ہو اینگ اسے سنجھات ہے کہ وہ اس کی پیپر ہاتے گا اور کانٹریک بھی جلد ختم کر دے گا جس پر ٹانگ سو مان جاتی ہے لیکن شرط دکتی ہے کہ وہ ماسک پہنے کے کیمرے کے سامنے آئے گی ٹانگ سو ماسک پہنے کوکنگ شو میں مینگ مینگ کی ہیلپ کرتی ہے اور جب ڈش بننے کے بعد مینگ مینگ اسے ٹیسٹ کر دی تو اسے گلے میں درد ہونے لگ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ اس ڈش میں کچھ ملایا گیا ہے جس اس کی طبیت خراب ہوئی ہے اور فوراں اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے اور زب میڈیا والے ٹانگ سو پر الزام لگاتے ہیں ہاسپٹل میں مینگ مینگ کی سیکریٹری ہو اینگ کو بتاتی ہے مینگ مینگ کو پینٹس سے علیجی ہے اور ٹانگ سو نے ضرور اس ٹیسٹ میں پینٹس ملائے ہوں گے مینگ مینگ کہتی ہے کہ شاید اس نے جانبوچ کر نہ کیا ہو ہاسپٹل سے واپسار کا ہو اینگ بھی ٹانگ سو پر شک کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ مینگ مینگ یانزی کی گرفنڈ ہے اور اس سے یہ بیداش نہ ہو سکا جس پر ٹانگ سو بہت ہرڈ فیل کرتی ہے کیونکہ اسے لگاتا ہے کہ کوئی اس پر یقین کرے نہ کرے ہو اینگ ضرور کرے گا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں جا کر رونے لگ جاتی ہے اگلی صبح ہو اینگ مینگ مینگ کے گھر جاتا ہے سب بوتے کٹھا کرنے کیونکہ اسے ٹانگ سو پر بھروسہ تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی اور اسے مینگ مینگ کے گھر کی رسپن سے کھائیوی چاکلٹ ملتی ہے جس میں پینٹس تھے اور وہ جا کر سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتا ہے جہاں سے مینگ مینگ کی سیکرٹی چاکلٹ خریدتی نظر آتی ہے اور وہاں کو یہ دیکھ کے بہت غصہ چڑھتا ہے سینز ٹانگ سو پر شیفت ہوتی ہے جو کل ہونے والے حادثے کی وجہ سے ابھی تک اداس ہے جب اسے یانزی کا لیٹر ملتا ہے جس نے اسے پارک میں ملنے بلایا ہے اور ٹانگ سو تیار ہو کر پارک میں یانزی کا ویٹ کر رہی تھی جب ادھر مینگ مینگ آتی ہے اور یہ دیکھ کے ٹانگ سو حیران ہو جاتی ہے اور اسے یہاں آنے کی وجہ پوچھتی ہے جس پر مینگ مینگ کہتی ہے کہ اس نے یانزی کے نام سے لیٹر لکھا تھا اور اسے کیا لگا تھا کہ اسے پہچان نہیں پھائے گی بلکہ اس نے تو آفیس کے باہر ہی اسے پہچان لیا تھا مگر صرف ایکٹنگ کی تھی کہ وہ اسے نہیں جانتی ٹانگ سو جب ایکٹنگ کی وجہ پوچھتی ہے تو مینگ مینگ کہتی ہے کہ وہ ایسا نہ کرتی تو اسے کوکنگ شو میں کیسے ٹراب کر پاتی جو سن کر ٹانگ سو کہتی ہے کہ وہ تو دوست تھے جس پر مینگ مینگ کہتی ہے کہ وہ کبھی اس کی دوست نہیں تھی بلکہ اس کے لئے ٹانگ سو ایک دشمن تھی جس نے اسے ساری پاپلارٹی چھین لی وہ ٹانگ سو سے زیادہ فیمس ہونے کا حق رکھتی تھی مگر نہیں ٹانگ سو ہی ہر وقت سپوٹ لائٹ میں رہی جس وجہ سے مینگ مینگ کو ٹانگ سو سے نفرت ہو گئی دوسری جب ہونگ واپس گھر آتا ہے اور ٹانگ سو سے معافی مانگنا چاہتا ہے جب اسے ٹانگ سو پورے گھر میں نہیں ملتی اور اسے ٹیبل پر رکھا مینگ مینگ کا یانسی کے نام سے لکھا وہ لیٹر ملتا ہے اور وہ بھی پارٹ چلا جاتا ہے مینگ مینگ مزید ٹانگ سو کو بتاتی ہے کہ وہ ہی تھی جس نے کچھ سال پہلے اس کا سکینڈل بنوایا اور یہاں بلاش پاک میں دکھایا جاتا ہے کہ مینگ مینگ کو ایک ڈائریکٹر سے سکرپ لینے جانا تھا اور وہ تبیت خراب ہونے کا ناٹر کرتے ہوئے اس نے ٹانگ سو کو ڈائریکٹر کے پاس بھیج دیا اور پیچھے سے میڈیا بلوا کر انہیں ڈائریکٹر کے گھر بھیج دیا اور یوں ٹانگ سو کا سکینڈل بن گیا جس ان کے ٹانگ سو ہیران رہ جاتی ہے کیونکہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ کام مینگ مینگ نے کیا ہوگا مینگ مینگ اسے زور سے پکرتے ہوئے کہتی کہ اس نے یہاں بھی ریپورٹ اس کو بلوایا ہے اور ان کے سامنے سب کو وہ ریویل کرے گی کہ یہ ٹانگ سو ہے جب جب ہی لڑکی بن گئی ہے اور یہ بھی کہ اسے مینگ مینگ کی کامیابی دیکھ ہی نہیں گئی اور اس نے اسے مارنا چاہا وہاں پر ہونگ بھی آ جاتا ہے جو ٹانگ سو کے پاس جاتا ہے اور اسے لیٹر دکھا کر پوچھتا ہے کہ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ یانزی سے ملنے کیوں آئی ہونگ کو دیکھتے ہی مینگ مینگ اپنا ڈراما شروع کر دیتی ہے کہ ٹانگ سو نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے اور دوبارہ مارنے کی دھمکی دی ہے اور اب اسے ٹانگ سو سے ڈر لگ رہا ہے جس پہ ہونگ مافی مانگنے کو کہتا ہے تو ٹانگ سو مافی مانگنے سے انکار کر دیتی ہے کہ اس نے جب کچھ کیا ہی نہیں تو وہ کس بات کی مافی مانگے جس پہ ہونگ کہتا ہے کہ وہ اسے نہیں بلکہ مینگ مینگ کو مافی مانگنے کا کہہ رہا ہے جس انکہ وہ دونوں حیران رہ جاتی ہیں مینگ مینگ ہونگ کو یادہ لاتی ہے کہ وہ تو اسے پسند کرتا ہے تو وہ یہ سب کیوں کہہ رہا ہے جس پہ ہونگ کہتا ہے کہ وہ پسند کرتا تھا لیکن اب نہیں کیونکہ اسے ڈبل فیس اور جھوٹے لوگ پسند نہیں ہے اور مینگ مینگ ان دونوں ہی کیاٹیکٹیٹی میں آتی ہے اور یہ بھی کہ اسے معلوم پڑھ گیا ہے کہ کس طرح اس نے ٹانگ سو کو کوکنگ والے سکیم میں ٹراب کیا اور رہی بار ٹانگ سو کی تو وہ بہت انسنٹ اور پیور رکھی ہے اور اسے گلٹ ہے کہ اس نے ٹانگ سو پر شک کیا اور ٹانگ سو کو لیا وہاں سے چلا جاتا ہے ٹانگ سو ہوانگ کو اپنے رنے سٹین لیتا دے کے بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ واحد شخص ہے جس نے اس کی خاتے سٹین لیا اور تب ہی ٹانگ سو کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ہوانگ سے سچا پیار کرنے لگی ہے رات کو ٹرس پر ہوانگ ٹانگ سو سے پوچھتا ہے کہ پیار کیا ہے جس پر ٹانگ سو سے بتاتی ہے کہ پیار وہ احساس ہے جو آپ کو آپ کے معشوق کی یاد میں مسلسل بزی رکھتا ہے آپ کو ہر وقت وہ سیکھی ٹینشن ہوتی ہے اور اس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جو باتیں سن کر ہوانگ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ یہ سب مینگ مینگ کے لیے بلکہ ٹانگ سو کے لیے فیل کرتا ہے اور مسکراتے ہوئے آنگ کے بردر اسے کس کرنے لگتا ہے مگر ٹانگ سو پیچھے ہو جاتی ہے اور ہوانگ کو اپنے ساتھ ڈانس کرنے کا کہتی ہے کیونکہ ٹانگ سو اب جان گئی تھی کہ ہوانگ بھی اسے پسند کرنے لگا ہے اور ہوانگ کو سچ بتائے بغیر وہ سلیشن میں نہیں آنا جاتی تھی ٹانگ سو کے بعد ٹانگ سو ہمت گئے کہ اپنا سارا سچ ہوانگ کو بتاتی ہے مگر طب تک ہوانگ سو چکا تھا اور اس نے ٹانگ سو کی کوئی بات نہیں سنی تھی اور پھر ٹانگ سو بھی اسے پیار سے دیکھتے دیکھتے بن Luckily سو جاتی ہے ہوانگ کی کچھ تے بات آنکھ کھولتی ہے اور ٹانگ سو کو وہاں سویا دیکھ کے وہ اسے اندر لاتا ہے مالی ٹااتے ہوئے ہوانگ ٹانگ سو پر گے جاتا ہے جس سے ان دونوں کی kiss ہو جاتی ہے اور ہوائنگ کم سے پیچھے ہٹتا ہے لیکن اس سے یہ بہت اچھا لگتا ہے اور وہ دوبارہ ٹانگ سو کو کس کرتا ہے اور مسکرات ہے کہ اسے واقعی ٹانگ سو سے پیار ہو گیا ہے اور اسی کے پاس ادھر سو جاتا ہے اگلے دن ہوائنگ کو ٹانگ سو گھر میں کہیں نہیں ملتی اور اسے ٹانگ سو کا چھوڑا ہوا نوٹ میں ملتا ہے جس پر اس نے ہوائنگ سے بینا بتا جانے کی معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ وہ تین مہینے بعد آ جائے گی یہ پر کہ ہوائنگ زاؤ کو ٹانگ سو کو ڈھونے کا کہتا ہے اور اگلے دن زاؤ ہوائنگ کو ایک فٹنس کپ کا اڈرس بھیجتا ہے جہاں اسے ٹانگ سو ملے گی اور وہاں جانے پر ہوائنگ ٹانگ سو کو ایکسرسائز کرتے دیکھتا ہے اسے آتی سال پر یہ بول رہی تھی کہ اسے ہوائنگ کے لئے پتلے ہونا ہے جس ان کے ہوائنگ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ٹانگ سو بھی اسے پسند کرتی ہے اور پھر واپس جا کر ٹانگ سو کا تین مہینے انتظار کرتا ہے جہاں وہ سارے کام خود ہی کرتا ہے اور ہر دن کیلنڈر پر مارک کرتا ہے تین مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے اور ہوا ایک سارے گھر کو دیکوریٹ کرتا ہے کیونکہ آج ٹانگ سو نے واپس آنا ہے مگر وہ نہیں آتی ٹانگ سو بلزو کے ساتھ چاپنگ پر جاتی ہے وہ پہلے جیسی ٹانگ سو بن گئی ہے جس نے اب انڈسٹری میں واپس آنے کا دوبارہ فیصلہ کیا ہے لزو اسے ماسکریٹ بال میں لے کر جاتی ہے جہاں اسے ٹیبل پر کھانا کھاتا دیکھے یانزو اس کے پاس آتا ہے اور اس کا انٹرڈکشن مانگتا ہے کیونکہ اسے اس کا چہرہ بہت چانہ پہچانہ لگ رہا تھا مگر ماسک کی وجہ سے پہچان نہیں پا رہا تھا اسی بال میں ہوا اینگ بھی آتا ہے جس سے ریپورٹرز مینگ مینگ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں غائب ہو گئی ہے اور یہ بھی کہ کیا اس کی میٹ کا واقعی حات تھا مینگ مینگ کو مارنے میں مگر انہیں کچھ بنا بتائے وہ اندر آ جاتا ہے ادھر بھی ٹانگ سو اینزو کی ٹیبل پر جاتا ہے اور ٹانگ سو ان دونے کے بیچ میں کھڑا ہوا کوئر فیل کرتی ہے اور لزو کو تھندہ ہوا لینے کا کہہ کر ٹیرس پر جاتی ہے جہاں اس کے پیچھے ہوا اینگ بھی آتا ہے اور اس سے فلرٹ کرنے لگ جاتا ہے جو ٹانگ سو کو بالکل اچھا نہیں لگتا کہ وہ ایسے کسی لڑکی سے فلرٹ کرنے لگیا ہے اور جو تین مہینے پہلے اسے پیر کا وعدہ کیا وہ کیا جھوٹ تھا اور سوچتے کہ ہوا اینگ نے جانے اس کے پیچھے کہ اتنی لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کیا ہوگا ہوا اینگ اسے اس کے ساتھ ٹائم سپین کرنے کا کہتا ہے جس پر ٹانگ سو انکار کرتی ہے لیکن ہوا اینگ اسے پیسے دینے کی بات کرتا ہے جس پر ٹانگ سو کہتی کہ وہ پرائس لیس ہے اور وہ اسے افوڈ نہیں کر پائے گا اور وہاں سے جانے لگتی ہے جب ہوا اینگ اسے اپنے پاس پکٹر کہتا ہے کہ اس کے گھر میں اور بھی ایکسپینسی واز ہے جنہیں وہ توڑ سکتی ہے یسن کا ٹانگ سو حیران رہ جاتی ہے اس کے بعد ہوا اینگ اسے ڈانس کے لیے لے کر جاتا ہے جہاں ٹانگ سو ہوا اینگ سے پوچھتے کہ اسے تو فیس بلائنس ہے اور ٹانگ سو تو بہت بتلی بھی ہو گئی ہے اور بینہ چہرہ دیکھیں کیسے ہوا اینگ نے اسے پہچان لیا جس پر ہوا اینگ کہتا ہے کہ وہ اس کے دل میں رہتی ہے اسے وہ فیس بلائنس کے باوجود اسے پہچان سکتا ہے چاہے وہ چبی ہو یا بتلی یا اس نے ماس کی کیوں نہ پہنا ہو تو ابھی ادھے مہنگ مہنگ آ جاتی اور آکر ڈراما کہتی ہے کہ کیسے ہوا اینگ نے اسے انڈسٹری سے نکال دیا حالانکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی جس پہ ہوا اینگ سب کو مہنگ مہنگ کا سچ بتاتا ہے کہ اس نے کیسے اپنی سیکریٹری کے ساتھ مل گئی یہ کونسپیریسی کی تھی جب سب کو سچ بتا چلتا ہے تو مہنگ مہنگ کو کچھ سمجھنے آتا اور وہ جا کر ٹانگ سو کا ماسک اتا کر سب کو ٹانگ سو کی سچائی بتاتی ہے ٹانگ سو کا جہرہ دیکھ ہوا اینگ ہران رہ جاتا ہے اور غصے میں ٹانگ سو کو لیے وہاں سے اپنی گاڑی میں آ جاتا ہے اور اس پر چلاتا ہے کہ کیا وہ اس کا استعمال کر رہی تھی ٹانگ سو سے کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور وہاں سارا سچ بتانے والی تھی مگو ہوا اینگ نہیں سنتا اور اسے دھو کے بعد بلا تر کہتا ہے کہ وہ پہلے دن سے اسے بے وکوف بنا رہی ہے اور اس کے ذریعے انڈسٹری میں آنا چاہتی تھی اور اسے غصے میں کس کرتا ہے جس پر ٹانگ سو سے تھپ پر مارکر وہاں سے غصے سے چلی جاتی ہے ہوا اینگ کو زاؤ اور لیزو بتاتے ہیں کہ ٹانگ سو نے اسے کوئی دھوگن نہیں دیا بلکہ وہ آج اسے سب سچ بتانا چاہتی تھی اور اسے شروع سے انتہ کی سائی سچائی بتاتے ہیں دوسری طرف ٹانگ سو کو روتا ہوا دے کہ یانزی اس کے پاس آتا ہے اور اسے امبریلہ اور رپنی جاکٹ دیتا ٹانگ سو سے معافی مانگ تھا لیزو آجاتے ہیں اور ہوا اینگ نے کٹا دیکھ کے جا کر یانزی کو مارتا ہے مگر زاؤ آ کر اسے چھویواتا ہے ہوا اینگ ٹانگ سو کو اس کے گھر چلنے کا کہتا ہے مگر ٹانگ سو ابھی بھی اس پر غصہ ہوتی ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے جس پر ہوا اینگ کو بھی غصہ آ جاتا ہے اسے سناتا ہوا زاؤ کے ساتھ چلا جاتا ہے لیزو بھی یانزی کو واپس پھیج دیتی اور ٹانگ سو کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے وہ ٹانگ سو کو سمجھاتے ہیں کہ یانزی ایک سلفش انسان ہے جب اس کا دل گیا تو میں چھوڑ گیا اور جب گیا پاس آ گیا وہ یانزی اسے دوری رہے تو اچھا ہوگا اور ہوا اینگ کے بارے میں سوچیں دوسری طرف ہوا اینگ تو بہت غصہ میں ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی یانزی کے ساتھ ہے مگر زاؤ سے بتاتا ہے کہ وہ لیزو کے ساتھ گئی ہے جس انکہ ہوا اینگ کو اچھا لگتا ہے لیکن وہ دونوں ہی غصہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ایک مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے اور ٹانگ سو کو اس بال کے بعد سے اب کچھ رولز ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایک ڈرامی کی شوٹنگ کر رہی ہوتی ہے جب ادر ہوا اینگ بھی آتا ہے اور وہ ٹانگ سو سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ٹانگ سو اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے ہوا اینگ بھی اسی ڈرامی میں چھوٹا سا رول لے لیتا ہے اور اسے ٹانگ سو کا بار بار ری ٹیک دینا چھن نہیں لگتا کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک چکی ہوتی ہے شوٹنگ پر وہاں یانزی بھی آتا ہے اور ٹانگ سو سے اس دن کی مافی مانگتا ہے اور اسے دوبارہ دوست بننے کا کہتا ہے جس پر ٹانگ سو کہتی ہے کہ اب اس کے لائف میں کوئی اور ہے جس سے وہ پیار کرتی ہے اور وہ یانزی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی شوٹنگ ختم ہنے کے بعد ہوانگ ٹانگ سو کے پاس آتا ہے اور اسے مافی مانگتا ہے کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا جس پر ٹانگ سو بھی اسے مافی مانگتا ہے دونے دوسرے سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں ہوانگ ٹانگ سو کو کس کرتا ہے مگر ٹانگ سو بخار ہونے کی وجہ سے بھی ہوش ہو کر گر جاتی ہے اور ہوانگ اسے ہسپیٹل لے کر جاتا ہے ہسپیٹل میں ہوش آنے پر ہوانگ اسے پھر کس کرتا ہے اور یہ سب یانسی باہر سے مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اسے ٹانگ سو کو بھول جانا چاہیے ٹانگ سو اور ہوانگ اب بوئفن گرفن بن جاتے ہیں اور ہوانگ اسے ڈیفرنڈ رولز کے کانٹرکس لاکر دیتا ہے مگر ٹانگ سو انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا چاہتی ہے ہوانگ پھر ٹانگ سو کو ایک مہنگیگاری گفت کرتا ہے جو مشبوراً ٹانگ سو رکھ لیتی ہے اور اس کے بعد وہ اسے بہت ایکسپنسیو گفت بھیجتا ہے جو ٹانگ سو کو بلکل اچھے نہیں رکھتے اور وہ اس پائرے میں لزو کو بتاتی ہے جس پر لزو سے سمجھاتی ہے کہ یہ ان کے ریلیشنشپ کی شروعات ہے تو وہ ابھی کچھ نہ کہے بلکہ پیسے کمانے پر وہ بھی ہوانگ کو گفت تھے اگلے دن ٹانگ سو کا لانڈلوڈ اسے گھر خالی کرنے کا کہتا ہے کیونکہ اس نے یہ گھر کسی اور کو بیج دیا ہے جو سنکر ٹانگ سو کو ساتھ جائتا ہے کہ وہ بینہ نوٹس دی ایسا کیسے کر سکتے ہیں اور اب وہ کہاں رہے گی جس پر ہوانگوں سے اپنے گھر لے کر جاتا ہے اور یہ سب ہوانگ کا ہی پلان تھا اور اس نے ہی لانڈلوڈ سے وہ گھر خریدا تھا تاکہ وہ ٹانگ سو کو دوبارہ سے اپنے گھر میں لان سکے وہ ٹانگ سو سے کہتا ہے کہ اب وہ میٹ کے طور پر نہیں بلکہ انہیں کی طور پر اس گھر میں رہے گی اور وہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھا ٹائم سپین کرتے ہیں ٹانگ سو کب ایک کانسٹ میں ایک سانگ پرفارم کرنے کی آفر آتی ہے اور اسی کانسٹ کی مین سنگر مینگ مینگ ہے جسے لائف سننے بہت دنیا آتی ہے مینگ مینگ جب لائف کانا گاتی ہے تو کسی کو اس کی آواز پسند نہیں آتی کیونکہ وہ ہمیشہ سے آٹی ٹیون کا سہارا لے کر گاتی تھی اور اسی وجہ سے سب لوگ اٹھ کر جانے لگتے ہیں اور مینگ مینگ کو اپنی بیزتی فیل ہوتی ہے وہ بھی وہاں سے چلی جاتی ہے کانسٹ کا ڈیریکٹر ٹانگ سو کو سٹیٹ سنبھالنے کا کہتا ہے اور جب ٹانگ سو گانا گاتی ہے تو سب اس سے امپریس ہو جاتے ہیں اور اس کا گانا سب سننے آتے ہیں اس کے بعد وہ اور گانے گاتی ہے خود کا کانسٹ بنا دیتی ہے ٹانگ سو کا پرانا مینجر مینگ مینگ ٹانگ سو اور لزو کو بلا کر دوبارہ سے گروپ بنانے کا کہتا ہے کیونکہ وہ ایسے بہت فیمس تھی جس پہ پہلے تو ٹانگ سو انکار کر دیتی ہے لیکن لزو کی کچھ خراب حالات ہے کہ وہ مان جاتی ہے اور ان تینوں کا پھر سے گروپ بن جاتا ہے جس سب کو بہت پسند آتے ہیں وہ تینوں بہت فیمس ہو جاتی ہیں سب لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹانگ سو اور مینگ مینگ کی دوبارہ دوستی ہو گئی ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہے وہ بس سب کے سامنے اچھے دوست ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں جبکہ اکیلے میں ٹانگ سو اور لزو ایک سائٹ پر ہیں اور مینگ مینگ ایک سائٹ پر ایک دن پریکٹس کے بعد ٹانگ سو اور لزو باہر کھانا کھانے جاتی ہیں اور ٹانگ سو کا فون وہاں دیکھ کر مینگ مینگ ہوانگ کو ایک ہوتیل روم میں ملنے بلاتی ہے ہوانگ جب ادھر جاتا ہے تو لنچ وہاں پڑا دے کے اسے کھاتا ہے جس میں ایفوڈیز یہ ایک میڈیسن تھی جس انسان کے جذوات پر جاتے ہیں اور مینگ مینگ وہاں آ کر ہوانگ کو کہتے کہ وہ تو اسے پسند کرتا تھا تو اس نے ایسا کیوں کیا اسے وہ بس سبت ڈال لے کی اور اسے کس کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ہوانگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے زاو کو کوریڈو میں لزو اور ٹانگ سو ملتی ہے وہ ٹانگ سو کو ہوانگ کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ پوچھتا ہے جس پر ٹانگ سو حیران ہوتی ہے تو زاو اسے میسج کا بتاتا ہے اور وہ فوراں سے سر من جاتی ہے اور زاو سے روم نمبر مانگ کر ادھر جاتی ہے جہاں بیٹ پر مینگ مینگ بندی ملتی ہے اور ہوانگ شاور کے نیچے کھڑا ہوتا ہے ٹانگ سو شاور کی آوازن کا وہ شماعتی ہے اور سیدھا ہوانگ کے گلے لگ جاتی ہے کہتی ہے کہ وہ سب جانتی ہے اور ہوانگ کو گھر واپس لے جاتی ہے مینگ مینگ نے چھپکے سے روم میں ہونے والی ساری ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور اسے اپنے مطابق ایڈیٹ کرتی ہے مینگ مینگ اپنا چہرہ پلائے کر دیتی ہے تب ہی اسے اپنی گران ماندہ کی ڈیت نیوز ملتی ہے وہ روتے ہوئے اپنی گران مانگ کے گھر جاتی ہے کیونکہ اس کی فیملی میں بس بہی تھی مینگ مینگ کے جاتی ہے اس کی سیکریٹری وہ ویڈیو ہوانگ کے قزن کو دیتی ہے ہوانگ کی ہمیشہ سے سی ایو کی پوزیشن چاہتا ہے سینز ہوانگ کے گران فادر پر شفٹ ہوتے ہیں جن کو ہوانگ کا قزن ہوانگ کی مینگ مینگ والی ویڈیو دکھاتا ہے جس پر بورڈ اف کمیٹی ہوانگ کو پریزیڈنٹ کی پوسٹ سے ہٹا دیتے ہیں اور یہ سب میڈیا میں بھی آ جاتا ہے اور ہوانگ کو یہ دیکھ کر بہت گست آتا ہے کیونکہ اس نے یہ پوزیشن حاصل کرنے کے لئے بہت محنت کی تھی اور وہ اپنے گھر سے جلا جاتا ہے جاو اس بات کی نیوز ٹانگ سو کو دیتر کہتا ہے کہ انہیں ہوانگ کہیں نہیں مل رہا ٹانگ سو جب ہوانگ کے گھر آتی ہے تو اسے اپنے پرانے گھر کیچابی ملتی ہے اور وہ اپنے پرانے گھر جاتی ہے جہاں ہوانگ موجود تھا اور کہتے ہیں کہ اس کا یہ گھر ہوانگ نہیں خریدا ہے وہ ہوانگ کی ہونس لاف ضائع کرتی ہے اور مینگ مینگ کے پاس جاتی ہے جب اپنی گھران میں کی پچھر دیکھ کر رو رہی تھی ٹانگ سو مینگ مینگ سے معافی مانگ دیا اور کہتی ہے کہ وہ بس ہوانگ پر لگا الزام واپس دے لیا اور وہ اس کے بدلے میں انڈسٹری چھوڑ دے گی مینگ مینگ کو ٹانگ سو کی یہ بات سن کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں ہمیشہ سے غلط رہی ہے اور وہ اگلے دن ہی میڈیا میں ساری سجائی بتاتی ہے اور اس سب میں ہوانگ کے کازن کی انوالمنٹ کے بارے میں بھی بتاتی ہے ہوانگ کو واپس سی او کی پزشن مل جاتی ہے اور اس کے کازن کو کمپنی سے فائر کر دیا جاتا ہے ٹانگ سو مینگ مینگ اور لیزو کی تبارے سے دوستی ہو جاتی ہے اور وہ تینوں بہت فیم کماتی ہیں مووی کے انسینز میں ہم لیزو اور زاو کی شادی دیکھتے ہیں جہاں ہوانگ سب کے سامنے ٹانگ سو کو پروپوز کرتا ہے اور ہاں گینے پر دونوں کس کرتے ہیں اور ہاپی اینڈنگ پر یہ کہانی ختم ہجاتی ہے تھانک یو فر واشنگ